اسلام علیکم ورحمت اللہ سوالی اگر جو کرز نہ ملنے کی امید ہو تو اس پر زکاة کیسے ہوگی دیکھیں جو کرز واپس نہ ملنے کی امید ہو دیکھیں ایسے وال کی زکاة جو کسی کو اوپر کرز ہے یعنی کہ وہ کرز نہ ملنے کی امید ہے ٹالمٹول کر رہا ہے یا وہ کچھ مہینے بعد دے گا یا وہ کچھ سال بعد دے گا یا ٹالمٹول کر رہا ہے یا انکار ہی کر دے گا ایسے شکلیں تو سمیہ علامہ کے تین کول ہیں پیسہ ملنے کے بعد جس کی پیسہ ملنے کی امید نہ ہو دیکھیں پہلا کول اس پر زکاة نہیں ہے اگر کسی پر کرز ہو اور ملنے کی امید نہ ہو تو اس پر زکاة نہیں ہے احناف کا یہی مسئلہ ہے شوافی علامہ ابن تیمیہ کے نزدیک بھی اور اہل حدیثوں کا بھی کچھ علامہ کے یہی فتو ہے اہل زہر بھی دوسرا کول ابھی زکاة نہیں دیں گے زکاة اس وقت فرض ہوگی جب مل جاتا ہے جتنے ساتھ ملے گا سب کی ہوگی پانچ سال من ملا پانچ سال ہوگی تین سال من ملا تین سال ہوگی اہنابلہ اور مالکی شوافی علامہ کے ہاں بھی اس کے قائل ہیں ہمبلی علامہ نے فتوے دیئے اس طرح تیسرا کول اس پر زکاة واجب اس وقت ہوگی جب ملے گا صرف ایک سال کی جو پیسے ملیں تو ایک سال کی زکاة ہوگی اس میں کوئی واجئے حدیث نہیں ہے سب باگر قرآن کے قول ہیں برہت اس میں حضرت علیہ کے قول بھی ہے کہ جو کرز ملنے کی امید نہ ہو اس پر زکاة نہیں ہے دوسرا کول کی دلیل عبداللہ بن عباس کے بارے میں ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کرز کی زکاة کے قائل تھے اس طرح علیہ بھی قائل تھے باقی صرف ایک سال کی زکاة تھے تیسرا کول کی دلیل یہ ہے کہ صرف ایک سال کی زکاة ہوگی کیونکہ اس نے اس سے کوئی فیدہ نہیں لیا تو کوئی خرچ نہ کیا اس لئے ایک سال کی دینی ہوگی بہتر کول ایک سال کی دے دیں یہی بہتر ہے اپنی خوشی سے نکال دیں کوئی اسے کو واضح دلیل لیں تو نہیں ملتی کیا سیجا رائے ہیں علماء کی بہتر مسئلہ یہ ہے کہ جو کرز ملنے کی امید نہیں ہے اس پر ابھی نہیں ہے جب وہ آ جائے دے ایک سال کی نکال دیں مسئلہ یہ ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ